بڑی خبر اس وقتی ہے اتراخن کے کئی زلوں میں آج اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے بھاری بارش کی آشنکہ تھی اس کے چلتے یہ فیصلہ لے لیا گیا کماؤ منڈل میں آج بارش کا ریڈ الڈ گھوشت کیا گیا ہے جس میں نینی تال باگیشور اور الموڑا یہاں پر اسکولوں کو پوری طرح سے بند کیا گیا پیتھورا گڑھ اور چمپاوت زلوں میں بھی اسکول بند کر دیے گئے ہیں یعنی نینی تال سے لے کر پیتھورا گڑھ تک پورے حصے میں سبھی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے خبر آ رہی ہے اتراخن سے جہاں پر آپ دیکھئے چمپاوت پیتھورا گڑھ نینی تال الموڑا یہ جتنے بھی جگہیں ہیں یہاں سبھی زلوں میں سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ موسم ویبھا کی طرف سے بارش کا ریڈ الڈ جاری کیا گیا ہے اور پہاڑی راجیوں میں اکثر جب بھی اس طریقے سے ریڈ الڈ کے دوران بارش ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی بپدہ بن جاتی ہے چلی آپ کو تصویریں بتا دیتے ہیں جو تصویریں ہیں یہاں پر یہ ہری دوار کی تصویریں ہیں یا دو دن پہلے اچانک آئے پانی میں کئی گاڑیاں بہ کے چلی گئیں قریب نو سے دس کے بیچ میں لوگوں کی کارے تھی جو کی اس پانی میں بہ گئیں جنہیں لوگوں نے تہراکوں نے ان گاڑیوں کو کسی طریقے سے کنارے کیا لیکن آج کیونکہ بھاری بارش کی آشنکہ ہے ریڈ الڈ گھوشت کیا گیا ہے لہٰذا کماؤں منڈل میں گڑوال منڈل اور کماؤں منڈل میں سے کماؤں منڈل میں پوری طریقے سے سبھی زلوں میں سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے جس سے بچوں پر کسی طریقی کا خطرہ نہ ہو ادھر اترکھن میں مانسون کی بارش مصیبتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے جگہ جگہ لینڈ سلائیڈ اور بارت سے جل بھراف کی خبریں ہیں موسلہ دھر بارش سے دہرادون مسوری ہائیوے بند ہو گیا جس سے کئی گھنٹے تک لوگ جام میں پھاسے رہے پہاڑوں پر گھومنے کا پلان تو ہو جائیے ساؤدھان پہاڑ میں بادلوں کی دہار موسلہ دھار بارش سے جیون بیہار اترکھنڈ میں مانسون کی بارش نے ہاہکار مچا دیا ہے مسوری، حریدوار، کدارنات میں بیٹے دو دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے ایسے میں اب مانسون کی بارش کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دکھنے لگے ہیں جگہ جگہ لینڈ سلائٹ جل جماؤں اور بار کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں پہاڑوں کی رانی موسوری میں دیر رات بھاری بارش سے جن جیون است ویست ہو گیا کئی جگہوں پر ملبہ آنے سے سڑکے بند ہو گئی موسوری دہرادون مارگ پر ملبہ آنے سے لوگوں کو کئی گھنٹوں میں جام میں فسے رہنا پڑا سڑک چالو نہیں ہونے کے کارل لوگ اپنے واہنوں کو سڑک پر چھوڑ کر سرکشت جگہوں پر چلے گئے سوچنا کے بعد صبح پولیس اور راشتری راجمارگ پرادکرن نے جے سی بی سے ملبہ کو ہٹا کر یاتا یاد کو سچاروک کر آیا اور واہنوں کو روانہ کر دیا اب آپ ان تصویروں کو دیکھئے سڑکوں پر ملبہ آنے سے روڈ پر لمبا جام لگا ہوا ہے پولیس کرمی اے کے کرواہنوں کو جام سے نکال رہے ہیں یہ سبھی واہن سات سے آٹھ گھنٹوں سے یہاں فسے ہوئے تھے جام میں فسے لوگوں نے بتایا کہ جے پی بینڈ کے پاس بارش کے ساتھ جب سڑک پر ملبہ آیا تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں ایسے میں اپنی گاڑی چھوڑ کر سرکشت اسطحان پر جانا پڑا بتایا جا رہا ہے کہ مسوری کے پراکرتک اور نگرپالی کا دورہ نربیت نالوں میں لوگوں نے ملبہ ڈال دیا تھا اس کا خامیازہ برسات کے سیزن میں لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے تیز بارش میں ملبہ نالے سے بہتا ہوا مکھ سڑک پر آ گیا اور سڑک بند ہو گئی غریمت رہی کی اس سے کسی جانمال کا نقصان نہیں ہوا اترہ کھنڈ میں مونسون کی بارش کے مصیبتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے موسم ویگیان نے تین سے چار دن تک بھاری بارش کو لے کر اورنج الٹ جاری کیا ہے دہرہ دون پاڑی حریدوار نینی تال چمپاوت ادھنسیم نگر میں بھاری سے بھاری بارش ہونے کی چیتاؤں نہیں دی گئی ہے ایسے میں اگر آپ بھی پہاڑوں پر رہتے ہیں یا گھومنے کا پلان تیار کر رہے ہیں تو آپ کو ساؤدھانی برتنے کی ضرورت ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز انڈیا نیوز